اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے مین سٹیک کی اس ویڈیو ٹیٹوریل سیریز میں خوشہ مجید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور یہ ہمارا مین سٹیک کی ویڈیو ٹیٹوریل سیریز کا پارٹ سکس ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کورز کونسپٹ کو انیبل کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے ہی ہم انگولر اور ریسٹ فول اپی ایس پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر اکثر ہمیں ایک پرابلم آتی ہے کروس اوریجن ریکویسٹ شیرنگ کی تو آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم اس ٹاپک پر ڈسکسن کریں گے اور چھوٹی موٹی چینجز کریں گے اپنے انگولر مین سٹیک کے جو پروجیکٹ کے اندر تو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود جو بیل کا نوٹفیکیشن آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو یہ سیریز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے ہیں اور آپ ان سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹیٹوریل کو تو دوستو کورس کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا براؤزر یا آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کسی ایسی اپلیکیشن یا ایسی ریسٹ پل اپی آئیز کو ایکسس کرنا چاہیے جو کسی ڈیفرنٹ ہوسٹ پر لوکیٹڈ ہے اگر تو وہ ہوسٹ علاو کرتا ہے کہ ڈیفرنٹ ڈومین سے یا ڈیفرنٹ ہوسٹ سے اس اپی آئیز کو ایکسس کیا جا سکے تو دن آپ کو کورس کا ایشیو نہیں ہوتا لیکن جیسے کہ میں نے یہ اپنی ریسٹ پل اپی آئی کریٹ کیا نوڈ جیس میں اور ابھی اس میں میں نے کورس کا فیچر مطبع کروس اوریجن ریکویس شیرنگ یا کروس اوریجن ریسورس شیرنگ کا فیچر اینیبلڈ نہیں کیا تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے کیا ایرر آتا ہے اگر میں جو انجی سرک کے ساتھ انگولر کو رن کروں اور جو ہمارا نوڈ جیس کی اپی آئی ہے اس کو ڈیفرنٹ پورٹ پر رن کروں مطلب انگولر ہماری جو ہے فورٹی ٹو ہنڈڈ پورٹ پر رن ہوگی اور جو ہمارا ریسٹ فل اپی آئی ہے وہ تھری تھاؤزنڈ پورٹ پر تو جو ہمارا جو ایکسس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پورٹ فورٹی ٹو ہنڈڈ ہے وہ تھری تھاؤزنڈ پورٹ کو ایکسس کرنا چاہ رہی ہے تو ابھی میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں ویڈاؤٹ اینیبلنگ کورس کیا ایرر میسیج ہمیں پریسیو ہوتا ہے تو یہاں پر میں اپنے اس اپلیکیشن کو یہاں پر میں کلوز کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو رن کروں گا نوڈ سرور تو یہ جو ہے سرور.js فائل رن ہو جائے گی اور ہماری جو لسنگ ایڈ لوکل ہوسٹ 3000 ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو جائے گی اور یہاں پر میں ایک نیو ٹرمینل اوپن کر لیتا ہوں اسی پاتھ پر اور یہاں پر میں ng-serve-o کر دیتا ہوں تو ہماری جو انگولر کی اپ ہے اب وہ لوکل ہوسٹ 4200 پورٹ پر رن ہوگی اور آپ دیکھیں کہ ہمیں کنسول میں ایک کورس کا ایرر دیکھنے کو ملے گا اور اس ایرر کو میں فکس کروں گا اسی ویڈیو ٹیٹوریل میں پھر آگے ہم اسی ٹیٹوریل کو لے کر چلیں گے اور جو سیپریٹ لین کو رن کریں گے سرور کو سیپریٹ پورٹ پر اور انگولر کو سیپریٹ پورٹ پر اس کے بعد جب ہم اس کی بیلڈ کریٹ کریں گے تب ہم اس کو سنگل سائٹ پر لے آئیں گے تو یہ ہماری ہوگئی 4200 پورٹ پر اپلیکیشن رن اور یہاں پر اب آپ دیکھ رہے ہیں انسپیکٹ ایلیمنٹ میں اگر میں جاتا ہوں کنسول.log میں تو یہاں پر آپ کو ابھی کوئی بھی ایرر دیکھنے کو نہیں مل رہا تو وہ ایکچولی ایرر اس لیے آ رہا تھا کیونکہ وہ میں نے فیچر انیبل کیا ہوا تھا تو ابھی میں نے اس فیچر کو ڈیسیبل کر دیا کیونکہ میں لازٹ ٹیم ٹیسٹ کر رہا تھا اس کو تو وہ انیبل تھا بائی ڈیفالٹ تو ابھی میں نے اس کو ڈیسیبل کر دیا اور یہاں پر اگر میں پیج کو ریلوڈ کرتا ہوں اس کو تو آپ دیکھیں گے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اب لوڈ نہیں ہو رہا یہاں پر اور اگر میں انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جاؤں اور کنسول میں جاؤں گا تو یہاں پر آپ کو ایک ایرر میرے گا کہ ایکسیس ٹو ایکز ایمل ایش ٹی ٹی پی ریقویسٹ ایٹ ایش ٹی ٹی پی لوکل ہوسٹ کالن تری تھاؤزنڈ سلیش ای پی آئی سلیش ٹاسک فروم اریجن اس کا اریجن یہ ہے has been blocked by cores has been blocked by cores c o r s policy تو یہ ایک پولیسی ہے cross origin request sharing کی so no access control allow origin header is present on the requested resource تو یہ والا جو header ہے یہ present نہیں ہے ہمارے سرور کی سائٹ پر تو اس وجہ سے ہمیں یہ ایرر دیکھنے کو ملتا ہے cores کا ایرر ذہن میں رکھے گا اب ہم اس ایرر کو fix کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم چلیں گے اپنے سرور کی طرف سرور کو سب سے پہلے stop کرتے ہیں stop کرنے کے بعد یہاں پر میں لکھوں گا npm install cores یہ بیسیکلی ایک پیکج ہے npm کا تو یہ نوڈ کا پیکج ہے cores کے نام سے اس کو ہم ایڈ کرنے کے بعد simply یہاں پر جہاں پر ہم نے اپنے اپلیکیشن جو server.js میں create کیا اس میں ہم لکھیں گے app.use اور سب سے پہلے اس کو ہمیں import کرنا ہوگا اپنے اس سرور کے اندر تو یہاں پر میں لکھوں گا const اور import کروں گا میں اس کو cores کو is equal to require cores اور اس کے بعد یہاں پر جہاں app.use ہم middleware use کر رہے ہیں یہاں پر app.use cores کا middleware بھی ہم use کریں گے simply ہمیں اتنا لکھنا ہے اور اس کے بعد اب ہمیں جو اپلیکیشن ہے ہماری اگر ہم run کرتے ہیں اس کو node server کو تو اب آپ دیکھیں گے کہ جب میں اس page کو refresh کروں گا تو ہمارا data جو ہے return ہو جائے گا اور ہمیں cores کا error دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے cores کا error جو ہے وہ ختم کر دیا اب ہمارا data بھی یہاں پر وہی data اب الگ الگ ports پر ہے ہمارا جو server ہے وہ 3000 port پر run ہو رہا ہے localhost 3000 پر جبکہ ہمارا جو angular app ہے وہ run ہو رہی ہے angular 4200 port پر جیے دیکھ سکتے ہیں localhost 4200 پر اب اس میں ہم changes کر سکتے ہیں run time پر اور یہ automatically compile ہوگا تو میں یہاں پر app کے اندر app.component.html کے اندر یہاں پر pipe use کروں گا یا literal use کروں گا جو ہم نے tasks create کیا اور date کا pipe use کریں جا کہ date with capital D اور date تو اس طریقے سے لکھنے سے ہمارے یہ جو date کا format ہے یہ بہتر ہو جائے گا تو ابھی یہ compile ہوگی دوبارہ سے file یہ compile ہو رہی ہے اور یہ ہماری successfully reload ہو چکی ہے file اور یہاں پر اب دیکھیں گے کہ ہماری جو date کا تو یہ پر date کا اس نے error small date کے ساتھ لکھ لیتے ہیں i think small d کے ساتھ دی کے ساتھ تو java script کا function ہے تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس data اس طرح سے display ہو رہا ہے اس طرح کی date نہیں display ہو رہی تو اس طرح سے اب ہم نے course کا feature بھی enable کر لیا دوستو اور اس کے بعد ہم نے اپنی date کو بھی format کر لیا تو یہ تھا ہمارا آج کا video tutorial in mean stack next video tutorial میں ہم اس چیز کو یہاں سے آگے لے کے چلیں گے اور کچھ اور چیزیں جیسے یہاں پر میں use کروں گا false status کی جگہ use کروں گا toggle slider جس کے مطلب سے task کو true اور false کر سکتے ہیں یہ task جو ہے وہ complete ہو چکا یا complete نہیں ہوا تو یہاں پر ہم add کریں گے next video tutorial میں slide toggler تو ملتے ہیں next video tutorial میں تب تک مجھے اجازت دیجئے گا اپنی دعو میں اجازت کی گا thank you very much for being with me till end take care allah hafiz and bye